ایمان والے کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثُمَّا لَمْ يَرْتَابُ اس کے بعد کبھی شک میں نہ پڑھیں وصفصیں آنا الادہ چیز ہے وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت سے دل کے وزاویس کو معاف فرما دیا میرا وصفصوں کے پر بھی مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے اور بی دیکھ سکتے ہیں شک نہ کریں وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پہلی چیز کیا اللہ رسول پر ایمان اس کے بعد شک نہیں کرنا اور تیسی چیز پھر وہ کوشش جاری رکھیں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے یعنی مال کے ذریعے صدقات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور جان بھی جب ضرورت پڑے کتال میں دینے کیلئے تیار ہو جائیں اللہ کی راہ میں اُلَا اِكَهُمُ السَّادِقُونَ یہ اپنے دعوے میں سچے ہوں گے تو سر ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں پہلا سوال تو سارے پاس کر لیں گے کہ ہاں جی مننے ہاں جی اللہ رسول نو لیکن دوسری بات کیا ہے اللہ رسول کی بھی ماننی ہے شک نہیں کرنا تو سر شک ہی ہے نا جس کو یہ پتا ہے کہ بے نمازی کو قبر میں عذاب ہوگا اور وہ نماز نہ پڑتا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے انہوں شک ہے کدھرے کوئی دماغ کیڑا ہے کہ نہیں یار اوزدہ بکشی جاما یہ بھی شک کی ایک فارم ہے اگر آپ کو پتا ہو نا جس کو پتا ہے کہ اس طریق گرم کر کے جناتی میں آپ اس طریق فل گرم کر کے اس کے سامنے رکھوں اور کوئی ان کے سارے ایک بار اتھلا ہو نا انہوں لگائے گا جب تک اس لیول کا عذاب قبر کا اور آخرت کے عذاب کا یقین نہیں نہ ہوتا کسی شخص کو تو سر جس طرح یہ یقین ہے نا جس کا ایک بار اس طریق سے ہاتھ جال جائے وہ تھنڈی اس طریق کو بھی جناب ڈرتے ہوئے آتھ لگاتا ہے کسی ساڑھی نہ جاما جب اس لیول کا اللہ کا ڈر ہوگا نا اس شخص کی بھی نماز چھوڑ سکتی کبھی خدا کے ساتھ وہ بغاوت کر سکتا ہے تو وہ شکم ہی پڑے ہوئے نا اور یہ تیسری شرط و بڑی وَجَاہَدُ بِأَمْوَالِهِمْ پھر جہاد کرنا ہے اپنے مال کے ذریعے جیو ڈھیلی ہوگی تو پتا چلے گا جناب کہ مال چونکہ انسان نے زندگی لگا کے کمایا ہوتا ہے نا تو پھر جیو ڈھیلی کرنا مشکل کام ہوتا ہے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے کوشش جاری رکھنی ہے ایک تو کتال ہے نا وہ تو آخری درجہ ہے چھوٹے لیول پر بھی کوشش جاری رکھنی ہے اللہ وآلہ یہ سچے لوگ ہوں گے وہ جو سورہ توبہ میں آئے نا یہ سورة المائدہ میں ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رو یہ سچے رو